بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو میں ایک بار پھر گزشتہ حکومت کے دورمیان ہونے والی جو ایک قومی سلامتی کا اجلاس ہوا تھا اس کی نہ صرف توسیق کی گئی ہے بلکہ اس بات پر اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ خوفیہ جو مراصلہ تھا وہ مراصلہ بھیجا گیا اس مراصلے کے اوپر خوفیہ ایجنسیوں نے تحقیقات کی اور تحقیقات کے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ کسی بھی کسیم کی سازش کے سواحد نہیں مل سکے ہیں ایجنسیوں کو اور ایجنسیوں نے جو تحقیقات کی اس میں و حاضر طور پر جو آج اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وزیراعظام ہاؤس سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو اعلامیہ کی آج بریفنگ دی گئی ہے سابق سفیر جو امریکہ میں موجود تھے اسد مجید انہوں نے بریفنگ دی ہے اس بریفنگ کے بعد تحقیقاتی اداروں کی جانے سے جو ریپورٹ پیج کی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی سازشی شوائد موجود نہیں تھے سازش ثابت نہیں ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی ایک بار پھر ایک اور بڑی اہم خبر جو گزشتہ حکومت کے درمیان ہونے والا جو نیشنل کومیٹی کا جو اجلاس تھا قومی سلامتی کا اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس میں مداخلت کی گئی تھی اور اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی تھی اس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی قسم کا سازش کا جو الفاظ تھا وہ موجود نہیں تھا مراسلے میں اور نہ ہی اعلامیہ میں سازش کا ذکر کیا گیا ہے مداخلت کا ذکر ضرور کیا گیا ہے مداخلت پر بھی آج توسیق کی گئی ہے کہ جو گزشتہ دور میں عمران خان صاحب کے دور میں جب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں اس بات کی توسیق کر دی گئی ہے آج کے اجلاس میں کہ جتنے فیصلے ہوئے تو جو علامیہ تھا اس کی توسیق بھی کی گئی ہے ایک بڑی اہم خبر اسلامباد سے اس وقت جس پر بہت زیادہ ہم دیکھتے رہی کہ بحث ہوتی رہی ہے اور عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں یقینی طور پر اس مراسلے کو لہراتے رہے اور ب بار بار انہوں نے یہ بات کی کہ بیرونی سازش کے تحت جو عمران خان کی حکومت ہے اس کا تختہ پلٹا گیا ہے یہاں بڑے اہم سوالات اس وقت جنند دے گئے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دفاعی تذیعہ کاروں سے بات بھی کی جا سکے کیونکہ اس مراسلے نے اس دفاعی کمیٹی نے جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا اس نے بہت سے اہم سوالات کو جنند دے دیا ہے کیونکہ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ جو بات نظر آ رہی ہے کہ ایران کی حکومت جس طرح گرانے کی کو کوشش کی گئی اور وہاں پر جو حالات ہمیں نظر آئے اور وہاں پر بھی جب ہمیں سی آئی اے امریکہ اور دیگر جو بیٹش سیکریڈس تھی وہ ہمیں نظر آئی کہ انہوں نے وہاں پر جو کوشش کی گئی ریجیم چینجز کی وہاں پر جو فنڈنگز ہوئی وہ وہاں کس طرح ہوتی رہی اور کس طرح کے معاملات چلتے رہے ہیں اس مراسلے میں بھی یقینی طور پر جوارج قومی سلامتی کا اجلاس ہوا جس میں اہم اعلامیت جاری کی گئے اس میں خفیہ اد ایجنسیوں کو آخر کس نے اجازت دی تھی یہ ایجنسیوں نے جو ریپورٹ جاری کی ہے جو تحقیقات کی ہیں یہ تحقیقات کن کن لوگوں سے کی گئی ہے جو لوگ منحرف عراقین تھے کیا ان کو شامل تفتیش کیا گیا اور کیا معاملات ہوتے رہے ہیں مزید خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ایون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی موسیقی